جسپریٹ بھوم رہاں دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے بہت دفعہ کہا ہے کہ یہ اب ایک اپنی ہی لیگ میں ہے یہ باقی سب کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں جسپریٹ بھوم رہاں کیونکہ جتنا بڑا مقابلہ اتنی بڑی پرفارمنس جس طرح کی پرفارمنس دیا ہے جس طرح کی انہوں نے بالنگ کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ایک ورلڈ کلاس ٹیم ہے اور وہ کمبیک کرنا جانتی ہے پکڑ کے گھنٹا بجایا دیا جہاں پہ بھی بال کیا انہوں نے اور جس فیز میں آ کے بال کیا لا جواب بولنگ کی ہے سوریا دی مسٹر فورٹین فورٹی غلط کام نہیں دیا تھا اس پچھ پہ اس نے ایک سو نوے کر دیا اس پرائی کریٹ اس کا مطلب اس نے کسی بیٹنگ پیرڈائز پہ تین سو کر دیا یہ انڈیا کا ہی کام تھا افغانستان کو بکڑنا اس کے لابہ کوئی ٹیم میرے گیال سے اسٹریلیا بھی آتی تو اسٹریلیا کو بھی افغانستان ٹاف ٹائم بھی تھا یہ انڈیا میں ہی اتنے شیر پیدا ہوتے ہیں جو ایسی چھوٹی ٹیموں کو ہلنے بھی نہیں دیتے ہیں انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ یعنی اس ٹیم وہ گیارہ لڑکے نہیں ہیں وہ ایک ٹیم ہے کہ جہاں ایک نہیں چلتا ہے تو باقی پورا کر لیتا ہے ایک ٹیم ہے تو دنیا میں جا کے ڈومینیٹ کر رہے ہیں کسی ایک پر ڈپینڈ نہیں کر رہے ہیں یعنی ان کی ٹیم ہونے کیسے بڑا کیا سبت دوں گا کہ کولی نہیں چل رہا پھر بھی ٹیم نہیں چل رہا انڈیا کے پاس ایڈوانٹیج بہت ہے اسپیشلی ان کے جو سپنرز ہیں آپ دیکھیں ان کے پاس تین تین سپنرز کھیل رہے تھے کلدیو یادف کھیل رہے ہیں ایکشل پٹیل کھیل رہے ہیں اور وہ جدیجہ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اٹیک وہ بھی بڑا ٹکڑا ہے سوریا کمار یادف نے آج دل تو جیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ساتھ اس نے اپنی کلاس بھی دکھائی ہے روہی فیل کولی فیل پند فیل لیکن بیک ٹو بیک پچاس مارے ہیں کس نے سوریا کمار یادف نہیں لیکن انڈیا کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے باپ کے سامنے کبھی بیٹا کھڑا ہو سکتا ہے ہماری بند سیدی ہے کہ ہم ٹیم نہیں بند رہے ہیں ساپ بنتے ہیں آپ ایک آدمی چار پانچ سال سے ایک ہی بندے پر چل لیں نا اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہردک بانڈ ہے جس کو پوری آئی پیل کے در کریٹیسائز کیا گیا تھا چپڑی چپڑی کے ناؤ سے آج آپ نے ہردک بانڈ ایک ہی بیٹنگ دیکھی ہے سوریا کمار یادف نے پتا کیوں اتنی اچھی پرفارمنس کی دی ہے اس کے بعد زمباوے بنگلہ جائز کے ساتھ انڈیا کا ٹوئر ہے سمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگا آئے نہیں لے اس کے کوئر نئے ویڈیو میں دوستو بھارت کی بیٹنگ اور بولنگ دونوں کو دیکھ کے پاکستانی میڈیا پوری تاریخی سوگڑ ہے اور تنبیر احمد اور جو رمیج راجہ وہ دونوں اس بات کو لے کے بھی سوگڑ ہیں کہ کیسے جب بیراد پولی روحی سرما ریسر پاند جیسے بڑے پلیئر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو کیسے بھارت کے پاس ایسے سے پلیئر ہیں جو کی تین بگیٹ جلدی گر جانے کے بعد بھی وہ ٹیم کو سمحال لیتے ہیں اور جو سلو بگیٹ تھا اس پر ایک سوسی رن مناتے ہیں تو کئی نہ کئی پاکستانی میڈیا جو ہے جس طریقے سے کل سورو کمر یادو اور پاندین جس طریقے کی بیٹنگ کی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو رمیج راجہ ہے وہ بومرہ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ بومرہ نے کل جس پرکار کی باولنگ کی سورو میں آ کے بگیٹ لیے تو کئی نہ کئی افغانستان پر پوری طریقے سے پریزر بنا دیا اور یہی وجہ ہے کہ جو رمیج راجہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی ایسے بولر ہوتے ہیں ہمارے پاس حالانکہ بہت تیج بولر ہیں جن کی سپیڈ بہت زیادہ ہے لیکن جس پرکار کا بولر بومرہ ہے اس پرکار کا بولر ہمارے پاس نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم ٹی 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 وول گفت سے باہر ہوئے کیونکہ ہمارے پاس نہ تو بیٹنگ اچھی تھی اور نہ ہی بولنگ اچھی تھی تو شریف ڈیو میں چلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ کیسے سرک اور یادو اور پیرائٹ کولی کے اوپر بھی بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں ون سائیڈڈ میچ ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر افغانستان جو ہے وہ انڈیا سے ہار گئی آج تک انڈیا سے افغانستان کبھی نہیں جیتا ہے کیا وجہ ہے پریشر میں رہتے ہیں یا وفاداریاں ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ اب لوگ ہی سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں نے اسی لیے کہہ دیا سر میں نے اسی لیے زیادہ بات نہیں بولی میں نے لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں ویسٹ انڈیز میں زیادہ تر یہی ہی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جو ٹیم ٹاوس جیتی ہے وہ پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن دیکھیں انڈیا کے پاس ایڈوانٹیج بہت ہے سپیشلی ان کے جو سپنرز ہیں آپ دیکھیں ان کے پاس تین تین سپنرز کھیل رہے تھے آج کل دیوی آدب کھیل رہے ہیں ایکشل پٹیل کھیل رہے ہیں اور وہ جدیجہ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس سپن اٹیک وہ بھی بڑا تکڑا ہے بیٹنگ تو ہے ہی لیکن اگر میں بیٹنگ کی بات کروں دیکھیں آج پھر ویراد کولی چوبیس رن چوبیس بلو پہ سو کا سٹرائک ریٹ اور یہ ضرور بابر آزم اگر سو کے سٹرائک سے کھیل لہتا ہمارے جو انڈیا کے چمچے ہیں کہہ رہے ہوتے کہ بابر کیا کرکٹ کھیلتا ہے بابر اپنے لیے کھیلتا ہے اور ضرور آج اگر ان کو دیکھیں گے وہ کبھی بھی یہ نہیں بولیں گے کہ ویراد کولیس لو کھیلا وہ پتا کیا بولیں گے میں بتا رہا ہوں کیا بولیں گے وہ بولیں گے نہیں وکٹ تھوڑی سی مشکل تھی جس کی ویسی ویراد تھوڑا سا سنبل کے کھیل رہا تھا سنبل کے کھیلا سنبل کے کھیلا بابر سلو کھیل یہ ورڈنگ ان کے لیے ہوگی سوریا کماری آدم نے پچاس رنگ کی ایننگ کھیلی وہ اسی طرح ہی کھیلتا ہے اس نے سوپ شوٹس مارے سیدھے مارے بہت اچھی کرکٹ کھیلتا ہے سپن کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بڑا اچھا کھیلتا ہے لیکن میں ابھی بھی سمجھ رہا ہوں کہ سوریا کماری آدم نے رنس تو کر دیا لیکن ویراد کولی کی ابھی بھی ضرورت ہے نیچے کے نمبرز پر دیکھیں جہاں پہ ان کے سپنرز اچھی بولنگ کر رہے تھے وہاں پہ یہ اچھا ہو گیا یہ سوریا کماری آدم نے رنس کی اگر یہ اس سے رنس نہیں ہوتے یہ میرے خلق میں ایک سو چالیس ایک سو پچاس پہ آؤٹ ہو جاتے یہ اس سے زیادہ رنس نہیں کر سکتے اور اسی لئے میں بار بار بولتا ہوں کہ ویراد کولی جیسا پلیئر سرکل کے بعد آنا چاہیے کیونکہ یہ جو سپن کا آپشن شروع ہو جاتا وہ بہت اچھا کھیلتا ہے پٹائی لگانا ہوتا ہے سنسیبل کھیلتا ہے گیپس میں بہت اچھے لیتا ہے ایک رن کی جگہ دو دو رنس لیتا ہے وہ بڑی کیلکولیشن کر کے وہ کھیلتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پچھ ہے اس پہ جتنا ٹائم لیں گے وکٹس ان ہینڈ رکھیں گے رنس بنیں گے یہ تو سوریا کماری آدم جس طرح کی شوٹیں مارتا ہے رسکی ہوتا ہے اس پہ اپیلے بھی ہوئی ہیں رسکی ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی اس سے اچھی جو اننگ جو ہے میں سمجھتا ہوں ہارتیک بانڈیا نے جو 32 رن کیا ہے 24 بول پہ حالانکہ سٹرائک ریڈ ایک سے 33 گا ہے یہ میں اپنے لڑکوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ جو بہت بڑے ہٹر نہیں ہمارے بنتے اور جو ہمارے سیلیکٹر لے کے آ جاتے اور افتخار ٹائپ کے لوگ افتخار جیسے لوگ کہتے ہیں افتخار جیسے لوگ مجھے تین چار دو آورتوں ملتے ہیں مجھے تو پوری بیٹنگ نہیں ملتی تو ہارتیک بانڈیا بھی ایک ہٹر میں شامل ہوتا ہے لیکن وہ جب بانڈیا کرنے آیا اس ٹیپ ضرورت تھی اگر ہارتیک بانڈیا 32 رن نہیں کرتا صرف چھکے مارنے کے چکر میں آؤٹ ہو جائے تو ان کو یہ رن نہیں ہوتے ان سے اس نے اور سوریا کماری آدب نے مل کے جو پارٹنرشپ ان کی لگی ہے جس کی ویسے یہ 181 رنز ہوئے کیونکہ آج نہ پنک چلے نہ دوبے چلے کوئی نہیں چلا اس کی بیٹنگ دیکھ کے تھوڑا سا دماغ تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ دماغ استعمال کرو ہمارے جو چھکے مارنے والے پلئر ہیں میں پچاسیوں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ چھکے مارنے والا پلئر اگر جس کو آورز مل جاتے ہیں وہ اپنا گیم چینج کرنا بھی سیکھے کہ سیچویشن کے ساتھ سے کیسے کھیلنا ہوتا ہے اس کے بعد جب شورٹس کھلنے کی باری آئی ہارتک پانڈیا نے شورٹس بھی کھلے ان کے سسٹم کو کریڈ جاتا ہے ان کی جو گراس روڈ لیول پر دمیسٹی جو ان کا اپروچ ہے وہ دیکھیں ان کے کام آرہی ہے کہ ان کا بیس پلئر دنیا کا بیس پلئر لیکن پھر باصل بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ پاکستان کی ٹیم بابر پر اس سے زیادہ ڈیپنڈنٹ ہے جتنی انڈیا کی ٹیم کولی پر ڈیپنڈنٹ ہے تو یعنی یہ بابر ہمارے لئے اس سے زیادہ ضروری ہے جتنا کولی انڈیا کے لئے ضروری ہے کیونکہ وہ تو اس کے بغیر بھی جیت رہے ہیں ہمارے ہاتھ ان کے پلئرز نے اپنے ملک کو میچ جتوائیں چاہے وہ روہت ہو چاہے بیرات ہو چاہے ایس آئی زیڈ کوئی اور سوریا کمار یادے ہو ہمارے ہاں بابر پر سارا ڈیپنڈ کرتے ہیں لیکن وہ اس نے انڈیا کی اکیس کتنے میچ جتوائیں دوسری جیسے آپ نے اس ویڈیو ہم دیکھا کہ جو پاکستان کی میڈیا ہے وہ بیرات کولی کے اوپر بات کر رہے کیونکہ بیرات کولی لگتار چار میچوں میں بلکل بھی نہیں چلے حالانکہ آج انہوں نے چوبیس گیند میں چوبیس رم بڑھائیں لیکن اس طریقے کا فارم نہیں آ رہا ہے جس طریقے کا فارم پیچھلے ورلڈ کپ میں تھا اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی میڈیا اس بار ہم بات کر رہی ہے کہ اگر ہمارے یہاں جو ہے وہ بابر رجم ایسے آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر جو پاکستانی ہیں جو پاکستانی فین سے ان کو گالی دیتے ہیں لیکن بیرات کولی جو ہے وہ چار بار آؤٹ ہو گیا لیکن اس کو کوئی کچھ نہیں بول رہے تو کئی نہ کہیں پاکستانی میڈیا اس بات کو مان رہی ہے کہ بیرات کولی جیسا بڑا پلیئر اگر دس بار بیس بار بھی آؤٹ ہو جائے تو اس کو ٹیم انڈیا سے جو ہے وہ باہر نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ اس کے پرفارمنس اتنے زیادہ ہیں کہ تین چار پانچ تس میچوں سے اس کو آنکھا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے پہلے بھی جو ہے وہ بیرات کولی کے برے دین تھے لیکن اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے کوم بیک کیا پھر آپ نے دیکھا ہی تھا کہ پچھلے سال انہوں نے کیا کیا نہیں کیا اور دوستو کہیں نہیں کہیں ایک طرف جو ہے وہ اس بارے میں بات ہو رہی تو دوسری طرف جو ہے وہ سرک کماریادو کی بھی تاریف ہو رہی ہے اور ہاردیک پانڈے کیونکہ سرک کماریادو اور ہاردیک پانڈے جیسے پلیئر جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہی ہو سکتے ہیں ڈیٹو ہونٹے میں اس سمیں میں سرک کماریادو جیسے پلیئر ابھی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ بات خود پاکستانی میڈیا بھی مان رہی ہے تو دوستو بس آج اوڑ ملتا ہے ای تینک کہ آپ نے کو ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک اور چینل آئی نیوز کو سبسکرائب کر لیں کیوں کہ ہاں پھلی ایس انٹرسٹنگ ویڈیو لات رہتے ہیں ملیں گے سنوڈیوز ساتھ اپنے ایک تیرا آئی نیوز